اس ملک کے فوج کا سربراہ کہتا ہے اپنی پارٹی بدل لو انٹلیجنس کے ہیڈ کہتا ہے کہ تم الیکشن نہیں جیتو گے تو ہم تو خود اپنے پیر و کھلاری مارنے کو تیار ہیں کہ ہم اگر ملک کے پارلیمان میں وہ لوگ نہیں بیٹھ سکیں یا ان کو روکیں جو حقیقی طور پر ملک کے مسائل حل کر سکتے ہو تو پھر کیسے مل چلے گا یہ بڑی بنیادی باتیں ہیں جو جن کا آپ آج شاید وقت آ گیا ہے کہ ان باتوں کو تیع کیا جائے ہم سب کرپشن کی بات کرتے ہیں سب سے بڑا دارہ ہمارے ملک میں کرپشن کا ہے دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پر ایک ادارہ ایک آمیر نے بنایا صرف اس مقصد کے لیے کہ ملک کی سیاستانوں کا اعتصاب کیا جائے آپ ریکارڈ مغالے کتنے سیاستانوں کا اعتصاب ہوا ہے اس ادارے کے اندر سفر سفر کا انسا یاد آتا ہے ایک آمی کا ہوا ہے وہی جو ہوا ہے سب کے سامنے ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس ملک کے سارے چوبیس سال میں آپ کو کوئی کرپ سیاستان نہیں ملا آج جو ملک کے حالات ہیں اس میں میں خود اس انظام کا حصہ ہوں پچھلے پینتیس سال سے آپ یقین کریں کہ میں آج اگر مجرم نہیں تو اپنے آپ کو ملزم ضرور محسوس کرتا ہوں اور ہم ہم سب جو اقتدار میں رہے ہیں چاہے سیاست میں ہوں چاہے فوج میں ہوں چاہے جوڈیشنی میں ہوں میڈیا میں ہوں یہ وہ لوگ ہیں جو ملک کے معاملات پر اثر انداز ہوتے ہیں تو آج اگر ہم اس نائج پہ پہنچے ہیں تو ہمیں کم از کم صفائی دینے کے بجائے اس بات کو قبول کرنا ہوگا کہ ہم سب اس میں شریک ہیں کوئی بریوزمہ نہیں ہے ہمارا آئین تیتر کا آئین اس سال پچاس سال کا ہو جائے گا کون سی شک ایس آئین کی جو ہم نے نہیں توڑی مجھے ایک شک بتا دے جو ہم نے نہ توڑی ہو اور ابھی فیصل صدیقی صاحب نے بتایا تھا اور بلکل میں ہمیشہ یہی بات کرتا ہوں کہ جتنا ڈیٹیل اور ایکسپلیسٹ آئین پاکستان کا ہے شاید ہی کسی ملک کا ہو پھر بھی ہم اس کی تشریح کرتے رہتے ہیں ہر چیز کم بقصد اس کا طریقہ کار ہر چیز لکھی ہوئی ہے صرف یہ چیزیں نہیں ہیں ہر آئینی عودے کا حلف بھی آئین کے اندر موجود ہیں کہ آپ نے حلف کیا لینا ہے یہ شاید دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے آرمی افسر بیروکریٹ پرائیم منسٹر وزیر آرڈٹر جنرل جو بھی آئینی عودے ہیں سب کا حلف بھی ماں موجود ہیں کیا ہم نے اس حلف کی پاسداری کی ہے اصل سوال یہ ہے ہم نے اس فورم پہ ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے کسی پر تنقید نہیں کرنی نہ کسی کی تعریف کرنی ہے لیکن میں یہ ضرور کہوں گا اپنا تجربہ تو ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا اس ملک میں کا صدر مجھے کہتا ہے کہ اپنا استیفہ میرے حوالے کر دو ایزا ایمین نے اپنا استیفہ اس ملک کا صدر رات کی تاریخی میں ایمینیس کے استیفہ جمع کر رہا تھا کہ حکومت کو ختم کروں گا اس ملک کے فوج کا سروراہ کہتا ہے اپنی پارٹی بدل لو انٹلیجنس کے ہیڈ کہتا ہے کہ تم الیکشن نہیں جیتو گے یہ سب چیزیں ہم نے دیکھی ہیں اس ملک کے پارلیوان میں عوام کی ریجسٹریشن نہیں ہوتی حکومت کی سہولت کے لیے ہوتی ہے میں پینتی سال سے عوام میں آتا جاتا ہوں آپ یقین کریں میں نے کوئی ایسی ریجسٹریشن مجھے یاد نہیں ہے جو عوام کی سہولت کے لیے ہو ہر لیجسٹریشن یہ ہوتی یہ حکومت کس طرح اپنے معاملات کو بہتر چلا سکے کابینہ کے اندر کیا فیصلے ہوتے ہیں فیصل فضواری صاحب جانتے ہیں کس طرح ہوتے ہیں کیا ان کی کوالٹی ہوتی ہیں ان ڈیسیشنز کی کس سوچ کے ساتھ وہ آتے ہیں یہ وہ ناکامی ہیں جنہوں نے ہمیں یہاں پر پہنچایا ہے یہ آج میں پھر کہوں گا کوئی پریس سے بریزمہ کہہ دے اپنے آپ کو میں اسے تقرار کرنے کو تیار ہوں اس لیے آج ہمیں سب سے پہلے یہ قبول کرنا ہے کہ یہ غلطیاں ہم نے کی ہیں وہاں سے سفر کی ابتدا ہوگی اور اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے حل سب سے مشکل چیز زندگی میں آپ کاروبار بھی کرتے ہو تو کاروبار بھی چلا رہے ہو اور اس کاروبار کے اندر چینج بھی implement کر رہے ہو اس سے مشکل کوئی زندگی میں کام نہیں ہوتا آج پاکستان کی ضرورت ہے کہ ہم ملک کے مسائل بھی حل کریں اور ساتھ ساتھ ریفارم بھی کریں ہم نے تو ملک کے چلانے میں بھی بسی کا اظہار کر دیا ہے ہم اس میں بھی ناکام ہو گئے ہیں تو ریفارم کون کرے گا اور یہ تو پیش ہوتا بات ہے کہ جس طرح ہم ملک چلاتے نہیں ہیں چلا رہے ہیں یہ ملک نہیں چلتا اس لیے ابتدا کہاں سے ہوگی حل کی حل کی ابتدا آئین سے ہے کوئی اور راستہ نہیں ہے اگر ہم آئین کے مطابق ملک کو نہیں چلائیں گے تو ملک نہیں چلے گا یہ بنیادی بات ہے جب تک ہمیں یہ سمجھ نہیں آئے گی اس معاملے کا کوئی حل نہیں ہے اور دوسرا ہر شخص سوال کرتا ہے کہ حل کیا ہے حل کیسے نکلے گا یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب کم از کم جو میرے پاس ہے وہ آپ یہاں پر سن چکے ہیں کہ اس کا جواب کیا ہے لیکن اس سے پہلے میں چند باتیں اور ضرور کر دوں گا اور یہ میرے بھائی مطفا نواز صاحب اکثر کرتے ہیں کہ معیشت کا تو نہیں پتا کہ دیوالیا ہو گیا ہے یا نہیں لیکن سیاست کا ملک میں دیوالیا ہو گیا ہے یہ بنیادی خرابی ہے یہ آج ملک کی بنیادی خرابی ہے کیونکہ جو کچھ ہم آج سہے رہی ہیں جو کچھ آج ملک میں ہو رہا ہے یہ اس گورنمنٹ کی یا اس سے پشلی گورنمنٹ کی اس سے پشلی گورنمنٹ کی بات نہیں ہے یہ اس سے پشلی گورنمنٹ کی بات نہیں ہے یہ ایک تسلسل ہے غلط فیصلوں کا یا فیصلے نہ کرنے کا یا سیاست میں مداخلت کا یا ان توڑنے کا جو آج انتہا کو پہنچا ہے ہم اس بات کو قبول کرنا ہوگا اس بات کا اعتراف کرنا ہوگا آج ہمارا نوجوان مایوس ہے آج سب سے بڑا خطرہ ملک کو جو میں سمجھتا ہوں یہ بریشت بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی سب محنت کریں گے ٹھیک ہو جائے گی لیکن جو مایوسی آج نوجوان کو ملی ہے جو معاشرے کے اندر بے چینی ہے جو معاشرے کے اندر نفاق ہے یہ کیسے ختم ہوگا